ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ جو اصلاح احوال کی ذمہ داری ہے جن طبقات پر ان میں شاید مسجد اور مکتب کے ساتھ وبستہ لوگ جو ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے جو بعد آپ نے سوال اٹھایا تو میرے خیال میں اس میں جو بنیادی چیز مجھے سمجھ آئی ہے ایک تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ نہیں سمجھا جا رہا اور شاید ہم سمجھا نہیں پا رہے کہ یہ علماء کا کام نہیں ہے نہ یہ دائی کا نہ وائز کا کام ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ وہ کریں یہ وائز کا کام نہیں ہے نہ یہ علماء کا کام علماء اصل میں ہیں منصب رسالت کی نیابت میں تو پیغمبروں کا مشن اور مقصد کیا تھا یہی ان کا مقصد ہے یعنی بات کو پنچانا یہ اصل میں پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نکتہ ہے بات منوانا جو ہے نا یہ تو کسی بھی درجے میں نہیں قرآن نے بطور اصول یہ بات کی ہے کہ لا اقراف الدین یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے آپ بات کو پنچائیں گے کوئی مانے ٹھیک نئی مانے اس کے ساتھ آپ جو آپ کا ورکنگ ریلیشنشپ ہے وہ پوری طرح ہونا چاہیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام عالمگیر دین ہے اور گلوبل دین ہے تو پھر آپ کو اپنی رائے کو زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ اس رائے کو اس انداز میں سامنے رکھیں کہ لوگوں تک دین پنچائیں اور ڈیٹھ سال اس سے زیادہ آپ کی ذمہ داری نہیں نہ آپ سے پوچھ ہوگی ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہاں تک اکتفاہ نہیں کرتے ہم یہاں ہی لوگوں کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے پر طلع ہوئے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی غلطی ہے جو ہمارے صرف علماء کی سطح پر نہیں عام جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ جو ہمارے سیاسی اختلافات ہیں سماجی اختلافات ہیں فکری اختلافات اس میں مذہبی اختلافات اس میں سبھی میں ایکسٹریمزم ہے تو یہ روئیے ہمارے سماجی روئیے اوورال جو ہیں نا ان کا مسئلہ ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ اس اختلاف کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہے اختلاف اور ایک ہے انتشار جو منع کیا گیا نا وہ انتشار سے منع کیا گیا ایک حدیث چاہے اس کا دائرہ کتنا ہی اس کی سند کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن آپ نے مفہوم کے اعتبار سے بڑی زبردست ہے وہ ہمیں اس سے بات سمجھنی چاہیے کہ اختلاف امتی رحمہ حضور نے فرمایا کہ میری امت کا جو باہم اختلاف کرنا ہے یہ ان کے لئے باعث سے رحمت ہے دیکھیں اگر ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہے تو یہ اصل میں جانوروں کا معاشرہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا انسانوں کے معاشرے میں تو آپ یہ توقعی نہ کریں کہ ان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوگی ان کی سوچ اور فکر کے ذاویہ الگ نہیں ہوں گے اور ان کے اندر جو ایک ورائٹی ہے سوچنے کے اعتبار سے ذوق کے اعتبار سے اور کہہ لیجئے کہ مقاصد اور اہداف کے اعتبار سے اسی سے معاشرہ بند ہے ساری قوم مولوی بنا دیو تو پھر انجام تو اسی آپ دیکھ لیا بھئی ہمیں شاعر بھی چاہیے ہمیں انجینئر بھی چاہیے ہمیں میڈیکل سائنس کے ماہرین بھی چاہیے ہمیں علماء بھی چاہیے عدب سے متعلقہ لو بھی ذوق مختلف ہوتے ہیں تو یہ اختلاف کی وجہ سے اختلاف اصل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کے ساتھ جینا سیکھیں کہ اختلاف رکھتے ہوئے یعنی سیم ایک ہی موضوع پر میری اور آپ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے چونکہ مذہب کا طالب لوں تو مجھے زیادہ وہاں سی چیزیں لینے کا تو یہ چلتا ہے تو یہ اختلاف کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کے ساتھ جینا ہمیں سیکھنا چاہیے ایک دوسرے کے افکار اور نظریات کی رسپیکٹ کرنی چاہیے بالکل اختلاف ہیں یعنی اس میں ہمیں کوئی اتفاق نہیں ہے تب بھی یہ حسن ہے ہماری سوسائٹی